الحمدللہ من يہده اللہ فلا مذل لہو ومن يزللہ فلا حادی اللہ و اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک علاہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ اما بادو فئن خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی حدی محمدن صلی اللہ علیہ وسلم و شر الامور مہدساتها و کل مہدست بدا و کل بیدات زلالہ و کل زلالت فی النار اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَشَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم سَلِّ عَلَى مُخَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُخَمَّدٍ کَمَا سَلَّيْتَ أَلَى إِبْرَاهِيمًا وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمًا اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہم بارِكَ عَلَى مُخَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُخَمَّدٍ کَمَا بَارِكْتَ أَلَى إِبْرَاهِيمًا وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمًا اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِ وَيَسِّرْ لِي عَمْرِ وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِلْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُطِبَ عَلَيْكُمُ السَّيَامُكَمَا قُطِبَ عَلَى اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنْ قَبْلِكُمْ لَلَّكُمْ تَتَّكُونَ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُطِبَ عَلَيْكُمُ السَّيَامُ اے ایمان والو تم پر روز فرض کیے گئے ہیں کما قُطِبَ عَلَى اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے لَا لَكُمْ تَتَّكُونَ تا کہ تم متقی پریزگار بن جاؤ سادق اللہ مولانا العظیم عزرات محترم اللہ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کے مہینے کی آمد آمد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت ہی خوش قسمتہ اور نصیبوں والا وہ آدمی ہے جس کی زندگی میں بار بار رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اس رمضان کے مہینے سے فائدہ اٹھا کر اپنے پروردگار کو رازی کر لے یہ جو مہینہ ہے رمضان کا یہ باقی گیارہ مہینوں سے افضل ہے اور آلہ ہے اس مہینے کی جو عبادات ہیں اللہ کا ملحاقی امین کی نظر میں ان کی بڑی قدر و قیمت ہے آج کا جو مسلمان ہے وہ نہیں سمجھتا کہ اس رمضان کے مہینے کی قدر و قیمت اللہ نے کیا رکھی ہے طبقات ابن سعید کے اندر لکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آمر بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میری موجودگی میں دو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہوئے ہیں دونوں نے اکٹھے اسلام قبول کیا اکٹھے آئے اکٹھے دونوں نے اسلام قبول کیا نبی علیہ السلام کے صحابی بن گیا آمر بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ دونوں نے میری موجودگی میں اسلام قبول کیا پھر ہم ملتے رہے دیکھتے رہے ایک دوسرے سے ملاقاتیں ہوتی رہیں فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں سے جو ایک تھا نا وہ زیادہ عبادت گزار تھا نفلی عبادت زیادہ کیا کرتا تھا اور جو دوسرا تھا وہ اس سے عبادت میں تھوڑا سا پیچھے تھا نفلی عبادت میں وہ آگے تھا یہ اس سے پیچھے تھا عامر بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت آیا ان دونوں میں سے جو زیادہ عبادت کرنے والا تھا وہ اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا میدان جنگ میں اسلام کی خاطر اللہ کی خاطر لڑتے لڑتے شہید ہو گیا شہادت کا مقام اور مرتبہ پا گیا کہتے ہیں کچھ وقت گدرا سال ڈیٹھ سال گدرا وہ دوسرا جو تھا وہ طبی موت قضاء الہی سے وفات پا گیا یہ جو دونوں آئے تھے نا دونوں نے جنہوں نے کٹھا اسلام قبول کیا تھا ایک شہادت کی موت اور دوسرا جو صحابی تھا وہ بیمار ہوئے فوت ہو گئے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آتا ہے کہ ان دونوں میں سے جس نے شہادت کا درجہ پایا ہے اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا شہید ہو گیا اس کا جنت میں مقام نیچے ہے اور جو بعد میں فوت ہوا ہے اس کا مقام جنت میں انچا ہے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں خواب دیکھا میں سوچتا رہا سارا دن اگلے روز پھر خواب یہ ہی آیا مجھے میں پھر سوچتا رہا نظر انداز کر دیا تین دن فرماتے ہیں کہ مجھے مسلسل یہ خواب آیا کہ جو شہید ہوا ان دونوں میں سے وہ بھی جنت میں ہے لیکن اس کا درجہ کم ہے اور جو بعد میں وفات پا گیا اس کا درجہ زیادہ ہے کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تین دن ہو گئے ہیں مسلسل یہ خواب آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بعد میں فوت ہوا کیا اس کے زندگی میں دوبارہ رمضان آیا تھا اس کے بعد عرض کی سونیا ہاں فرمایا پھر اس رمضان کی عبادت کی وجہ سے اللہ نے اس کو اس سے زیادہ مقام عطا فرمایا ہے حقیقت یہ ہے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اپنے سمیت ہمیں وہ قدر نہیں ہے کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس کی اہمیت کیا ہے اس کی فضیلت کیا ہے میں ایک طریق اسلام کی کتاب پڑھ رہا تھا ایک اللہ کے ولی تے شیخ القرآن تھے احادیث پر بڑا عبور تھا رمضان کے مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے ایک آدمی آیا مسئلہ پوچھنے کے لئے انہوں نے کہا کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں رمضان کا مہینہ ہے میں اس وقت قرآن چھوڑ کے تجھے مسئلہ نہیں بتا سکتا اور میں نے ایک اور اللہ کے ولی کا واقعہ پڑھا کہ کوئی بات کرنے آیا انہوں نے کہا سورج کو روک سکتے ہو تو روک لو اتنا وقت قیمتی ہے رمضان کا کہنے لگے اگر سورج کو روکنا چاہتے ہیں روک سکتے ہو تو روک لو پھر مجھ سے بات کر لو اتنی اہمیت ہے رمضان کے مہینے کی نہ مجھے اس کی کوئی افادیت اور فضیلت کا پتہ ہے نہ آپ کو پتہ ہے اور اگر پتہ ہے تو ہمارے عمل عمال اتنے نقص ہیں کہ ہم رمضان کے دن راتیں بھی اسی طرح گزار دیتے ہیں جس طرح ہم گیرہ مہینوں کے رات دن گزارتے ہیں اللہ فرماتے ہیں لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ میں نے تم پر روزے اس لیے فرد کیے ہیں تاکہ تم متقی اور پریزگار بن جاؤں اور ہم ایک بڑی غلط فہمی میں ہیں بہت بڑی غلط فہمی میں ہیں ہم ہم کہتے ہیں مولوی اہمیں ڈراتے رہتے ہیں جس خدا نے 99 بندوں کو قتل کرنے والوں کو معاف کر دیا تھا وہ ہمیں معاف نہیں کرے گا وہ بڑا غفور الرحیم ہے یہ غلط فہمی ہیں وہ ہی جو غفور الرحیم ہے اسی نے جہنم کو بنایا ہے جہنم کو پیدا کیا ہے کسی اور نے نہیں کیا ہم بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور سب کچھ کر کے توبہ توبہ کرتے رہتے ہیں معافیاں مانگتے رہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے معاف کرنے والا ہے نا نا یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے اب ایک آدمی دیکھو نا سودھ کا کروبار کرتا ہے توبہ نہیں سودھ کو چھوڑتا نہیں ساتھ کروبار کر رہا ہے ساتھ نمازوں کے بعد دعا بھی مانگ رہا ہے عمرِ حج پر جاتا ہے اور فات کے میدان میں جاتا ہے وہاں بھی معافی کی دعائیں مانگتا ہے اور وہ دل کو تسلی دے دیتا ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے جرم کو نہیں چھیڑا چھوڑا اس نے دل کو تسلی دے رہا ہے کہ رب نے مجھے معاف کر دی ہے میں عمرے پہ کیا ہوں میں عج پہ کیا ہوں مرفات کے میدان میں جا کے دعا مانگی ہے میں نے لیلت القدر کی راتوں کو جا کر قرآن سنا ہے قرآن پڑا ہے نفل پڑے ہیں برا ہی نہیں چھوڑتا ایک آدمی جواری ہے جو وہ کھلتا ہے ایک آدمی کم تولتا ہے ایک آدمی بس زبانی کرتا ہے اور معافیاں بھی اللہ سے مانگی جاتا ہے اور اس گمان میں ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے وہ معاف کرنے والا ہے اس نے 99 بندے کے قاتل کو معاف کر دیا اس قدر غلط فہمی میں ہم مبتلے ہیں کہ کہیں اسی غلط فہمی میں دنیا سے چلے گئے تو رب کو کیا جواب دیں گے اندازہ فرماؤ اور قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر بڑے بہترین انداز میں بیان فرمایا ہے اب کوئی سمجھے یا نہ سمجھے اس کی بات ہے سور النشاء ہے چوتھا پارہ ہے فرمایا اِنَّ اللَّهَ قَانَا تَوَّابَ الرَّحِيمَا اِنَّمَ تَوْبَتُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُوءَ بِجَحَالَتِ بِجَحَالَتٍ یعنی جہالت کے اندر اگر اس نے کوئی گناہ کیے ہیں بِجَحَالَتٍ سُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَائِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اگر اس نے جہالت کے اندر غلطی سے گناہ کر لیا ہے اور پھر فوراً اللہ سے رجوع کر لیا ہے تو اللہ ماف کرنے والا ہے اب یہ گناہ چھوڑتا نہیں گلتیاں چھوڑتا نہیں نافرمانیاں چھوڑتا نہیں اور کہتا ہے کہ اللہ مجھے ماف کر دے گا ماف کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ فرمایا وَاللَيْشَتِ اتَّوْبَةٌ لِلَّذِينَ يَامَلُونَ السَّيَّاتِ حَتَّى اِذَا حَذَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْأَنَا وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَارِ اُلَيْكَا تَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا فرمایا اور یہ لوگ جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں جب موت کا فریشتہ آتا ہے تو پھر کہتے ہیں اللہ ہم نے توبہ کی اور اللہ کہتے ہیں کہ پھر ہم کسی کی توبہ کو قبول نہیں کرتے اللہ معاف کرنے والے ہیں غلطی کتائی انسان سے ہو جاتی ہے شرمندگی کا احساس کرے اللہ سے معافیہ مانگے اور دوبارہ غلطی نہ کرے دوبارہ وہ جرم نہ کرے اس کا عادی نہ بن جائے تو اللہ تعالی نے ایک اور مقام پر فرمایا یہاں بھی اللہ تعالی نے جہالت کا ذکر فرمایا سورہ نخل ہے چود ماں پارہ ہے جود ندانی میں برائی کر بیٹھے پھر فوراً اللہ سے معافی مانگے اللہ معاف کرنے والا ہے فرمایا اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے پر اس گناہ کو چھوڑ کے معافی مانگو آدمی وہ ہی کچھ کر رہا ہے اور معافیاں بھی مانگتا جا رہا ہے ایسا شیطان نے اس میں غلبہ کیا ہوا ہے کہ کہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے کوئی شک نہیں اس میں کہ اللہ غفور الرحیم ہے لیکن میں نے عرض کیا کہ جہنم بھی اسی اللہ غفور الرحیم نے بنای ہے اللہ نے اپنے نافرمانوں کے لئے جہنم بھی بنای ہے تو اس لئے وہ عامال کرنے چاہیے اور گناہوں کو چھوڑنا چاہیے جن سے اللہ راضی ہو جائے ایک صحابی تھے حضرت حانی رضی اللہ تعالی عنہ کتنے خوش نصیب لوگ تھے یہ آکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوتے محبوب کی باتیں سنتے سونے نبی کی عداؤں کو دیکھتے بیارے نبی کے چہرے مبارک کی زیارتیں کرتے حضرت حانی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے آکے نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے عرض کرنے کے لئے کہ سونے محبوبہ کو مختصر ایسا عمل بتا دیں کہ جنت میں کوئی جگہ مل جائے کوئی مختصر ایسا عمل بتا دیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا فرمایا فرمایا ایک اللہ کی عبادت اور دوسری بات جو فرمائی یہ دونوں جو ہیں نا ہمارے اندر بیماریاں بڑی موجود ہیں دوسرا فرمایا کسی سے بعد اخلاق کی سے پیش نہ آنا قرآن و حدیث کو آپ مطالعہ کریں پڑھیں اخلاق کی بھی جتنی اہمیت قرآن و حدیث نے بیان فرمائی ہے نا انتہا کر دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ بہترین اخلاق کا جو مالک ہے نا وہ بھی جنت میں جگہ پائے گا اب ایک صحابی آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسائل پر بات کر رہے تھے جب فارغ ہوئے ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بکریوں کو زبا کرتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جب بکری کو زبا کرتا ہوں میں اس کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے پیش آتا ہوں بکری کے ساتھ پتہ چلا کہ جانوروں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا کرتے ہو عرض کرنے لگے جب میں بکری کو زبا کرتا ہوں ایک تو میں چھوری کو تیز کر لیتا ہوں دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میں اس کو لٹاتا ہوں بڑے پیار سے آرام سے لٹاتا ہوں تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو اس سے یہ جو معاملہ کرتا ہے نا آسانی والا قیامت والے دن اللہ تیرے ساتھ بھی آسانی والا معاملہ کرے گا ہم نیکیاں کرتے کوئی نہیں گناہ چھوڑتے کوئی نہیں ایک حدیث پاک میں آتا ہے نا ایک بندہ گزر رہا تھا تو ایک ٹینی بڑی ہوئی تھے جس کے ساتھ کنڈے لگے ہوئے تھے اس نے وہ اٹھا کے راستے کو صاف کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحابہ کو بتایا کہ پہلی امت کا یہ آدمی تھا اللہ کو اتنی اس کی یہ ادا پسندہ ہی اللہ نے اس کے سارے گناہی ماف کر دیئے ایسا آدمی کبھی مافی نہیں پائے گا اللہ کے ہاں یاد رکھنا میری باتوں کو میں قرآن حدیث کی باتیں کر رہا ہوں اور یہ نقائص ہمارے اندر موجود ہیں ایسا آدمی کبھی بھی مافی نہیں پاسکے گا اللہ کے ہاں جو ظالم ہوگا ظلم کرے گا لوگوں پر لوگوں کو پریشان کرے گا لوگوں کے لئے پریشانیوں کا سبب بنے گا لوگوں کو ٹینشن دے گا لوگوں کی خوشیوں کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا کبھی وہ اللہ کی مافی کا وہ حق دار نہیں ٹھہرے گا چاہے وہ جتنا مردی نمازی کے ہونا ہو ہم سب کچھ کر کے بھی کہتے ہیں اللہ گفور و رحیم ہے رحم کرنے والا ہے 99 بندوں کا قاتل کو ماف کر دیا میں بھی ماف کر دے گا فکر ہی کوئی نہیں ایک آدمی آیا نبی علیہ السلام کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بی بی ہے عبادت بھی بڑی کرتی ہے بس زبانی بھی بڑی کرتی ہے رسول محظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی عبادت اس کی کسی کام نہیں آئے گی عبادت تو ان چیزوں کو روکتی ہے عبادت تو پیار محبت کی دعوت دیتی ہے عبادت تو رشتے داریوں کو جوڑنے کی دعوت دیتی ہے توڑنے کی دعوت نہیں دیتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ پہلی امت کا لوگوں میں سے ایک آدمی تھا مالدار تھا فوت ہو گیا اس سے فرشتوں نے سوال جواب کی ہے کہ کیا لے کے آیا ہے کیا کمائی کر کے آیا ہے اس نے کہا کہ میں مالدار آدمی تھا جو مالدار لوگ مجھ سے کرد وغیرہ لے کے جاتے تھے میں اپنے ملازموں کو کہتا تھا کہ ان کو تنگ نہیں کرنا زیادہ جب یہ آسانی سے پیسے دیں گے لے لینا نہ دیں گے نہ لینا اور جو غریب ہوتے تھے میں اپنے ملازموں کو کہتا تھا ان کو جتنا وقت دینا نہ دیتے رہنا تنگ نہ کرنا ایک وعدہ کر لیں گے نہیں دیں گے پھر اگلا کر لیں گے نہیں دیں گے پھر اگلا کر لیں گے نہیں دیں گے چھوڑ دینا ان کو معاف کر دینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا کہ اس نے لوگوں کے ساتھ آسانیوں والا معاملہ کیا ہے میں رب بھی اس سے آسانی والا معاملہ کر کے اس کو جنت کا ٹکٹ عطا کر دوں گا اسلام صرف نماز روضہ نہیں ہے اسلام قدم قدم پر ہمیں اللہ کی قسم سبق دیتا ہے انسانیت کا فرانیت کا نہیں دیتا امسائیوں سے اچھا سلوک کرو رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو اپنے دینی بائیوں سے اچھا سلوک کرو اپنے تاجر بائیوں سے اچھا سلوک کرو اپنے ملازموں سے اچھا سلوک کرو ہر انسان کی ذمہ داری ہے اور یہ جو قرآن پاک کی آئیت ہے وَلَا نَبْلُ وَنَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْءِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمْرَاتِ وَبَشْرِ سَابِرِينَ وَلَا نَبْلُ وَنَّكُمْ کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ازمائش میں ڈالنا ہے اور ڈالنا ہے ہر انسان کو وَالَا نَبْلُ وَنَّكُمْ کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مسئیبت میں پریشانیوں میں غموں میں دکھوں میں ڈالنا ہے دیکھنا ہے کون صبر کرتا ہے اور صبر کی جو اللہ تعالیٰ نے انعامات رکھے ہیں کمال کے رب نے انعامات رکھے ہیں عزت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن میں گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار چڑھا ہوا تھا میں نے کہا آقا آپ کو اتنا بخار آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے دو لوگوں جتنا بخار ہوتا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ارد کرتے ہیں سونے پھر عجر بھی آپ کو دگنا ملتا ہے نا فرمایا ہاں عجر بھی مجھے دگنا ملتا ہے اور فرمایا جو بیماری کے دوران سبر کرتے ہیں اللہ عجر تو دیتا ہی دیتا ہے اللہ جنت میں درجات بھی بلند کر دیتا ہے اللہ انعامات کے خزانوں کو کھول دیتا ہے جو سبر کرتا ہے یہاں ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے نمازی پریزگار تحجدکار کو مسئیبت پریشانی آجائے سبر نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے سبر کے بارے میں بھی قرآن پاک کے اندر بہت سے مقامات پر اس کا تذکرہ فرمایا ہے انعامات کا بھی اور سبر کے جو انعامات ہیں ان کا بھی فرمایا وَسْتَعِنُوا بِسْسَبْرِ وَسْسَلَاةِ سبر اور نماز کے ساتھ مدد چاہو اللہ کی دیکھو قرآن نے کیسے کیسے نسخے بیان فرمائے ہیں اور بڑے بڑے محبت سے بڑے پیار سے اللہ نے ارشادات فرمائے ہیں کہ بندہ ان پر عمل کرے بندے کا دل بھی مطمئن ہو جاتا ہے دل راضی بھی ہو جاتا ہے جتنا مرضی کمگین ہو اللہ تعالیٰ اسے سکون عطا فرما دیتے ہیں فرمایا وَسْتَعِنُوا بِسْسَبْرِ وَسْسَلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخَاشِئِينَ الَّذِينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ فرمایا کچھ لوگوں کے لئے نماز بڑی باری ہے ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں الَّذِينَ اِذَا صَابَتُهُمْ مُسِيبًا قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِعُونَ جب بندے کو کوئی پریشانی آتی ہے نا کوئی گھٹا پڑ جائے نقصان ہو جائے ذہن پریشان ہو تو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ بھی نسخہ بہترین ہے کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف کوئی فوت ہو جائے تو پھر ہی کرتے کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ کوئی بھی پریشانی ہو دکھ ہو تکلیف ہو نقصان ہو کوئی بری خبر ملے تکلیف دے بات ہو تو یہ نسکہ بھی جو رب کریم نے بتایا ہے انہا للہ و انہا لے راجعون یہ بھی بہترین ہے تو میں نے اغاز میں بتایا ہے کہ یہ رمضان المبارک مہینے کی آمد آمد ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جس کی قدر میں اور آپ اگر جانتے بھی ہیں تو ہم اس پر عمل نہیں کر پا رہے ہیں جتنا آپ جانتے ہیں اس مہینے کی قدروں قیمت ہے آپ کے دلوں میں اس سے بہت زیادہ ہے کہیں زیادہ ہے یہ مہینہ ہمارے نصیبوں میں آجائے خوش قسمت ہے انسان لیکن ہمیں قدر کرنی نہیں آتی اس اللہ کے مہمان مہینے کی گیارہ مہینوں سے افضل مہینہ ہے یہ رمضان المبارک کا مہینہ اس قدر اعلہ مہینہ ہے لیکن اس کا فائدہ انہی کو ہوگا جنہوں نے اپنی غلط جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں وہ چھوڑ دیں اللہ سے معافیہ مانگیں اور اللہ معاف کرنے والا ہے یہ بار میں سپارے کے آیت نمبر یہ گیارہ ہے دس سے فرمایا یہاں بھی سبر کرنے والوں کی عظمت کا عظمت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے فرمایا اللہ نے بڑے انعامات رکھے ہیں ان بندوں کے لئے جو واقعی اللہ کے بندے ہیں ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے بڑے انعامات رکھے ہیں اور انعامات کن کے رکھے ہیں یہ بھی سورا نشاہ ہے چوتھا پارا ہے فرمایا وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتِ انتجری اللہ کہتے ہیں پھر مافیاں بھی میں نے دے دینی ہے پھر جہنم کے عذاب سے بھی تجھے بچا لینا ہے پھر جنت بھی میں نے دے دینی ہے آگے فرمایا وَمَنْ يَاسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّهُ دُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُحِينٌ فرمایا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانیاں کرتے ہیں اگر توبہ نہ کی اسی طرح دنیا سے چلے گئے فرمایا وَيَتَعَدَّهَ دُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا فرمایا وہ ہمیشہ کے لیے پھر جہنم میں رہیں گے میرے بھائیوں رمضان کا مہینہ آ رہا ہے خیال کرنا چاہیے ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانی چاہیے تبدیلی تو رمضان المبارک کے علاوہ بھی لانی چاہیے ہمیں زندگی موت کا پتہ کو نہیں کس وقت آ جانی ہے کس وقت پیغام آ جانا ہے کوئی نہیں جانتا وہ کسی نے کہا ہے نا کبرنو اڑی کان روز رہن دیا نے میریا کبرنو اڑی کان روز رہن دیا نے تیریا موت میرے گھر روز مار دیئے پیریا موت تیرے گھر روز مار دیئے پیریا کلہ اٹھو آیا ہے تے کلہ اٹھے جانائیں کلہ اٹھو آیا ہے تے کلہ اٹھے جانائیں تیاں پینا تیریا نا کام تیرے ہونائیں جنہ لئے تو راتی دینے جنہ لئے تو راتی دینے کرے ہرہ پیریا کبرنو اڑی کان روز رہن دیا نے میریا کبرنو اڑی کان روز رہن دیا نے تیریا او مان کا دگر نائیں آج اپنے ملک میں اپنے شہر میں نوجوانوں کا حال دیکھتے ہو نا میں تو اس نوجوان کو جس کی عمر پندرہ سال سولہ بیس بائیس ہے اگر وہ پانچ وقت کا نمازی ہے اس نے سنت رسول رکھی اور یہ اللہ کی قسم میں تو اسے اللہ کا ولی سمجھتا ہوں ورنہ کیا ہے بدماشیاں آیاشیاں جوانی تنگ کر رہی ہے پریشان کر رہی ہے او مان کا دکر نائیں حسن تے جوانی دا زندگی تیری جی میں اے بلبلہ پانی دا او مان کا دکر نائیں حسن تے جوانی دا زندگی تیری جی میں اے بلبلہ پانی دا او تیریان تے ساماوی نہیں اپنیا تیریان جس وقت آواز پڑ گئی بھائیو بندہ سوچے گا کاش میں نے کچھ کر لیا ہوتا جس نے رب کی بڑی عبادت کی ہوگی نا اللہ کی تفیق سے وہ بھی کہے گا میں نے کچھ بھی نہیں کیا اور موت کا وقت آگیا ہے موت کا پیغام آگیا ہے موت کے فرشتے آگئے ہیں وہ بھی سوچے گا اور پھر کئی لوگوں کے پاس تو آج وقت نہیں ہے مسجد میں آنے کا وقت نہیں ہے جمعہ میں اونٹ کی قربانی کا سواب لینے کا وقت نہیں ہے نماز تراوی پڑھنے کا وقت نہیں ہے درست سننے کا وقت نہیں ہے پھر میں ایک بات سنا دوں میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کے بڑے کاروبار تھے جن کی بڑی عمدنیاں تھی نماز کا کہا جاتا تھا سن کے مسکرہ دیتے تھے سن کے جوٹی ہاں کر دیتے تھے پھر وہ وقت بھی آیا کاروبار بھی ختم ہو گیا بے لے ہو گیا مسروفیت ختم ہو گئی تو اسی طرح جس دن موت کا پیغام آ جائے گا ہر چیز ہمیں چھوڑ جائے گی ہر چیز ہر مسروفیت چھوڑ جائے گی آج ہمارا کام ہے بڑا کاروبار ہے کارخانہ ہے اٹھیں گے تو نقصان ہوگا وقت کا زیاہ ہوگا استغفراللہ ہر چیز ساتھ چھوڑ جائے گی المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات ہر شیع چھوڑ جائے گی میرے اور آپ کے اگر اللہ کی طفیق سے کوئی نیک عمل کیے ہوں گے تو وہ کام آئیں گے فکر کرو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے تیاری کر لو ٹائم ٹیبل بنا لو انشاءاللہ نماز کا بھی ٹائم مل جائے گا نماز ترافی کا بھی ٹائم مل جائے گا در سننے کا بھی ٹائم مل جائے گا جمعہ کو قربانی کا اونٹ کی قربانی کے سواب کا بھی وقت اللہ دے دے گا نیت کر لو نیت کر لو یہ کیسٹیں چلنی ہیں مولویوں کی جو وہ بیان کرتے ہیں نا قرآن و حدیث ہمارے ذاتی عمل ہم بہت گناہ گار ہیں آپ ہم سے بہت اچھے ہیں لیکن یہ جو ہم بیان کرتے ہیں نا اللہ اور اللہ کے نبی کا فرمان یہ قیامت والے دیں آپ کے سامنے کیسٹیں چلنی ہیں یہ دنیا میں دیکھو میرے بندے نے تمہیں قرآن اور حدیث کی بات بتائی تھی تمہیں موت سے اگاہ کیا تھا تجھے قبر سے اگاہ کیا تھا تجھے جرموں سے منع کیا تھا نافرمانیوں سے منع کیا تھا نماز کی دعوت دیتے تھے اونٹ کی قربانی کا سواب لینے کی دعوت دیتے تھے تم سنتے ہی نہیں تھے ایدھے سے سنتے تھے ایدھے سے نکال دیتے تھے اللہ تعالیٰ اس وقت سے پہلے پہلے مجھے اور آپ کو سمجھ اتا فرما دے سبحانہ ربکہ رب العزتی اما یسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین